السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو گلکشت پیچن جویا میں تمام دوستوں کو السلام علیکم دوستو جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ہم نے چھت کی بہت اچھے طریقے سے پچھلی ویڈیو میں صفائی کی ہے پوری چھت کو دھویا ہے فنیل کے پانی سے اور تمام کبوتر افٹم بھوکھے بھی ہیں وہ بھی ویڈیو اس سے پہلے بنائی تھی اور دوستو ایک بری خبر یہ ہے کہ جب میں چھت پہ آنے لگا ہوں تو میرے نا میرا ایک کبوتر یہاں بیٹھا ہوا تھا اور وہ یہاں سے نکلا ہے سفید گورا اور یہ وہ بیٹھا ہوا ہے اب اس کے پر بھی ویڈیو بناوں گا جب یہ چھت پہ آگئے یہ واپس آ رہا ہے بار بار نا یہ وہاں جا کے بیٹھا ہوا ہے تو یہ اس کے بچے بھی نکلے ہوں ہیں تو دعا کریں یہ بھی واپس آ جائے تو آج خیر زینٹل کا کورس کرنا ہے تو وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ زینٹل کا کورس اس لیے ہوتا ہے کہ جو ان کے پیٹھ میں کیڑے ہوتے ہیں اور جو کبوتر سوکڑے میں آ رہے ہوتے ہیں جو کبوتر جو ہے یہ پکڑا سی اس کے اوپر رکھوزینٹل کے اوپر تو جو بٹن اوپر سے کبوتر جو کبوتر جو ہے سوکڑے میں آتے ہیں وہ غزم کم کر رہے ہوتے ہیں ہڈی نکال رہے ہوتے ہیں ان کے لیے جو ہے وہ یہ زیادہ جیس کے اندر بھی ہوتا ہے اس کو ہلا ہو گئے یہ دو شیشیں ڈلتی ہیں تقریباً ایک لیٹر اپنا چھے لیٹر پانی میں تو اس کے اندر پورا چھے لیٹر پانی آتا ہے اور میرا جو ہے نا گرمیوں کے اندر وہ پورے کا پورا چھے لیٹر ہی پانی استعمال ہوتا ہے کبوتروں کو میں نے پیاسا رکھا ہوا ہے اور وہ جو ہے ان کو اچھی طرح ہلا کے جو ہے نکالنا اس سے پہلے میں نے فینس والے پانی سے کبوتروں کو جو ہے اس کی ساری صفائی کی ہے فرج دھویا ہے ٹھیک ہے دوستو وہ اس کو اس میں اچھی طرح آپ نے ہلانا ہے یہ دیکھ لیں ابھی بھی اس کے اندر جو ہے نا مال پانی پڑا ہوا ہے وہ ضائع نہیں ہونے دینا آپ نے تو پھر اس کے بعد آپ نے اس میں پانی اور ملک شویدنا یہ چھے لٹر پانی اس میں آتا ہے میں پہلے اس میں پانی جو ہے یہ دیکھیں جو تو اب میں ان کو جو ہے وہ یہ پانی دوں گا آپ کو وہ بھی دکھاتا ہوں ان کو پانی کیسے دینا ہے یہ پانی دے کر آپ نے جب پیجن سارے پانی پی لیں گے تو آپ نے پانی جو ہے وہ اس کے بعد گھنٹا دو پڑا رہنے دینا ہے اس کے بعد یہ پانی اٹھا لینا ہے پھر دوسرا پانی رکھنا ہے آپ میں اور ایک دن کے بعد آپ نے سرویکس دی یہ دیکھیں دوستو یہ پانی پیار ہو گیا ہے اب ان کو ہم نے دانا پانی کرنا ہے یہ ہم نے اس کے اندر ڈالا پودر کی پرندے بیٹھے ہوئے ہیں اب میں ان کو پانی کر کے اس کے بعد ابھی میں نے دانہ نہیں دیا کبوتروں کو بہت سے مجھے لوگوں کی شکیعت آ رہی ہے سادق بھئی کبوتروں کے ساتھ بڑے مسئلے مسائل چل رہے ہیں تو دوستو میں آپ کو مکمل ابھی مزید اور دکھاتا ہوں پانی رکھ کے تو دوستو دیکھتے ہیں وہ کہاں بیٹھا ہوئے کہاں بیٹھا ہوئے ابھی تک دیکھیں یہ آئے گا میں اس کے بھی ویڈیو آپ لوگوں کو بنا کے دکھاتا ہوں دوستو ان کو ہم نے پانی ڈال دیا اوپر والوں کو اور اب پانی رہتا ہے ان کا اس میں میں نے تھوڑا سا ڈال گیا ہوں پھر ان کا دانہ پانی کرتے ہیں یہ زینٹل کا کورس جو ہے یہ بہت ضروری ہے دوستو اس کا بھی پانی ہو گیا آپ لوگ دیکھ رہے ہیں وائٹ وائٹ پانی ہے باقی پانی جو تھوڑا سا بچا ہے وہ ہم دوبارہ اس میں ڈال دیں گے نہیں توتو کو نہیں دینا توتو کی ڈوار پیونی ہوتی اس میں امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اسی طرح دوستو آپ نے زینٹل کا کورس کرنا ہے اپنے پیجنز کو اور اس کے ایک دن بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہ سر بیکس زی یہ پڑا ہوگا ہے کیپسل اس کو تھوڑا سا انگال اس میں ایک ڈبا ڈال کے یہ ڈال دیں سر بیکس زی تھوڑا سا پہلے انگال لیں بس تو یہ دوستو سر بیکس زی یہ دو لیٹر پانی میں کافی ہے یہ ہم نے تھوڑا تھوڑا ان کو پلانا ہے اس میں ڈال دیں اس کو رات کو ڈھانپ کے رکھ دوں گا بس کافی ہے تو دوستو یہ ہم نے ادھا ڈال دیا اس کے پلانے سے جو ان کو کمزوری ہوتی ہے جو ان کو کمزوری فیل ہوگی وہ ان میں جوہرے طاقت بحال ہو جائے گی تو دوستو اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے آج ہم نے سر بیکس آج زینٹل کا کورس کروایا ہے تمام پیجنز کو اور انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ یہ تمام جلدی فیٹ ہو جائیں گے اب ہم ان کو دانہ پانے کرتے ہیں اسلام علیکم موسیقا موسیقا